بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہودیوں کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرکھنے کے لیے مشرقین کو تین سوالات دیئے تھے اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جوابات دے دیں تو وہ سچے ہیں اور اگر نہ دے سکیں تو جھوٹے ہیں ان سوالات میں پہلے سوال کا جواب کا تذکرہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کر دیا تھا تو چلیے بات کرتے ہیں مشرقین کے دوسرے سوال کی یعنی ذلکرنین کون تھا اور آپ کو ذلکرنین کے بارے تفصیلات بتاتے ہیں یاد رہے کہ ذلکرنین ایک نیک خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا انہوں نے تین بڑی مہمات سرکیں پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں ذلکرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی تیسری مہم میں وہ دو گھاٹیوں کے درمیان پہنچے یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج مجوج کی تباہکاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج مجوج کے درمیان بند بنا دیں ذلکر نین نے لوہی کی چادریں منگوائیں پھر ان سے ایک دیوار بنا دی اس میں تامبہ پگلا کر ڈالا گیا اس کام کے ہونے پر ذلکر نین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا پیارے دوستو روایات پہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج مجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تباہکاریاں کریں گے دوستو ذلکر نین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں جن میں سے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ قرنین کے معنی دو سمنتوں کے ہیں ذلکر نین دنیا کے دو کناروں تک پہنچے تھے اس لیے انہیں ذلکر نین کہا گیا تھا بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے یعنی دو سینگوں والے ان کا نام سکندر تھا لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر آزم کہا جاتا ہے یونانی سکندر کافر تھا جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے یسام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے خیزر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے دوستو یہاں تک تذکرہ تھا مشرقین مکہ کے دوسرے سوال کا کہ ذلکر نین کون تھا چلیے اب آپ کو تیسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں تو یاد رہے کہ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے یعنی روح کی حقیقت اس کے علم ہے اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بلکل یہی بات درش تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا یہودیوں نے مشرقوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں آپ نے بلکل یہی جواب ارشاد فرمایا پیارے دوستو آپ نے ان تین سوالات کے جوابات ملحظہ کیے جو کہ یہود نے مشرقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات وحی کے ذریعے بتلا دیے یوں مشرقین کے موں بند ہو گئے یہاں پر روح کے حوالے سے ایک مناظرے کا واقعہ یاد آ رہا ہے وہ بھی آپ کی سماتوں کے نظر کیے دیتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات آپ کو سنائیں گے یہ واقعہ سننے کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا اس نے مطالبہ کیا میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو اس پر لوگوں نے امام روکوندین کی طرف اشارہ کیا اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے جواب دیا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی امام روکوندین بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اس ہندی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے امام بولے یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو پھر وہ مسلمان ہو گیا دوستو چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو وہ واقعات سناتے ہیں جن کا آپ کو انتظار تھا روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ایسے میں قبیلہ زبیت کا ایک شخص وہاں آیا اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے قبیلہ زبیت کا وہ شخص قبیلہ زبیت کا وہ شخص ان کے نزدیک کیا اور ارد گرد گھومنے لگا پھر اس نے کہا اے قریش کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا اس نے بتایا میں اپنے اونٹوں میں سے تین بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف ایک تہائی قیمت لگائی اور ایسا اس نے جانبوچ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے یہ ظلمنی طور کیا ہے میرا تجارت کا اس حفر بیکار ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہے اس نے بتایا یہاں خزورہ کے مقام پر ہیں پیارے دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اونٹوں کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اونٹ واقعی بہت امدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا تیہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے پھر آپ نے ان میں سے دو زیادہ امدہ فروخت کر دیا اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دی وہیں بزار میں ابو جہل بیٹھا تھا اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا خبردار امرو اگر تم نے آئندہ اسی حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا یاد رہے کہ امرو ابو جہل کا نام ہے یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے دوستو کہتے ہیں کہ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوہ ہو کر آ رہے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے پیارے دوستو ایک وقت تھا کہ جب ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اب اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا روب ڈالا کہ اس کے بولنے کی ہمت تک نہ ہوئی طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہو گئے جیسے بھیگی بھیلی اور یاد رہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے اور بھی واقعات ہیں وہ بھی ملازہ فرمائیں اور ہمیں کمیٹ میں یہ ضرور بتائے گا کہ ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں سہم جانا آپ کو کیسا لگا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو ابو جہل نے فوراں مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا مشرقین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراں ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا اس پر اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے میں ان سے ڈر گیا اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ یوں نکل کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ قبیلہ خشم کی ایک شاق عراشہ تھی اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی ان لوگوں نے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا انہوں نے اس عراشی سکھا تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بغار سکتے عراشی حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے اس کے دروازے پر دستک دی ابو جہل نے اندر سے ہی پوچھا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد ابو جہل فوراً باہر نکل آیا آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا آپ نے اس سے فرمایا شخص کا حق فوراً ادا کر دو اس نے کہا بہت اچھا ابھی لایا اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا اب وہ شخص واپسی اسی قریشی مجلس میں آئے اور ان سے بولا اللہ تعالی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا مشرق لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہاں بتاؤ تم نے کیا دیکھا جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت عجیب اور حیرتناک بات دیکھ کی ہے اللہ کی قسم محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو فوراں اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بلکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو وہ بولا بہت اچھا یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے اب انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی جواب میں اس نے کہا تمہیں کیا پتا جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کے آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تجھ کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لے کے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ومان میں رکھے آمین